بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پی ڈی ایف پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہے پاس ورڈ کے پہلے دو ڈیجٹس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں 2 & 5 باقی ڈیجٹس آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے پہ مل جائیں گے سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل لیول پہ وقوب وزیر ہونے والے اہم واقعات پہ روشنی ڈالیں گے جاپان سائنڈ اڈیل ورث 2.35 بلین ڈالرز with the US to buy 400 tomahawk missiles of the range of 1600 کلومیٹر on 19 جنری 2024 جاپان نے 19 جنری 2024 کو امریکہ کے ساتھ 1600 کلومیٹر تک مار کرنے والے 400 tomahawk میزائل خریدنے کے لیے 2.35 بلین ڈالر کے معایدے پہ دستحت کیے جاپان بیکیم 5th nation whose spacecraft moon sniper made a lunar landing despite last minute engine problems on 26th january 2024 جاپان پانچھوں ملک بن گیا جس کے خلائی جہاز جس کا نام moon sniper ہے نے 26 january 2024 کو انجین کے آخری لمحات میں خرابی کے باوجود چاند پہ کامیاب لینڈنگ کی انڈین پی ایم نرندرہ موڈی inaugurated ram temple in ayodaya on 23rd january 2024 declaring it as a new era بھارتی ویدعظم نرندرہ موڈی نے 23 january 2024 کو ayodaya میں رام مندر کا افتتاح کرتے ہوئے اسے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا ایران لانچڈ missile attack and military drones into پاکستان's بلوچستان ریجن پنجگور in 16 january 2024 ایران نے 16 january 2024 کو پاکستان کے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں مزائل حملہ کیا جس میں فوجی ڈرونز کا استعمال کیا گیا قاسم سلمانی tom was attacked by two bomb explosions on 3 january 2024 killing more than 100 قاسم سلمانی کے مزار پہ 3 january 2024 کو دو بم دماکوں کے نتیجے میں سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے بغلہ دیش general election took place on 7 january 2024 عوامی لیگز شیخ حسینہ won the election for the fourth consecutive time بغلہ دیش کے عام انتہابات 7 january 2024 کو ہوئے عوامی لیگز کی شیخ حسینہ نے مسلسل چوتھی بار election میں کامیابی حاصل کی نیٹو announced a 5.5 billion dollar contract to purchase up to 1000 patriot air defense missiles from ریشیا نیٹو نے روس سے ایک ہزار patriot air defense missile خریدنے کے لیے پانچ شریعہ پانچ billion dollar کے معایدے کا اعلان کیا ہے UK and US launched air and sea strike against ہوتھی military targets in Yemen on 10 january 2024 برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے 10 january 2024 کو یمن میں خوصی فوجی حداف کے خلاف برری اور بحری حملے شروع کیے گئے ساؤت افریقہ filed a genocide case against israel at international court of justice icj on 12 january 2024 جنوبی افریقہ نے 12 january 2024 کو بین الاقوامی عدالت انصاف icj میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا سعودی عرب دارالحکومت ریاض میں غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے پہلا شرابانہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے گیبریل اٹل 34 years old recently became the youngest prime minister of France گیبریل اٹل 34 سال کے عمر میں حال ہی میں فرانس کے سب سے کم عمر وزریعظم بنے ڈیرس ٹرینٹس اب ہم پاکستان میں وقوب وزیر ہونے والے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے پاس ورڈ کا اگلا ڈیجٹ ہے سیون ای سی پی ڈیکلیرڈ on 25 january 2024 that army officials assigned to election security will be stationed outside polling stations during upcoming February 8th polls election commission of Pakistan نے 25 january 2024 کو اعلان کیا کہ election security پہ معمور فوجی حلقار آئندہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتہابات کی دوران پولنگ سٹیشنوں کے باہر تائنات ہوں گے as per election commission of Pakistan 28,626 nomination papers filed across the country for general election that will be held on 8th February 2024 election commission of Pakistan کے مطابق آٹھ فروری 2024 کو ہونے والے عام انتہابات کے لیے ملک بار میں 28,626 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گے بی ایٹی پشاور bags its fifth international award for a sustainable transport بی ایٹی پشاور نے پایدار transport کے لیے پانچمہ بن الاقوامی عزاز حاصل کیا پاکستان's first global health summit took place from january 10 to 11 2024 its theme is together for healthy planet پاکستان کی پہلی عالمی صحت summit 10 سے 11 جنری 2014 کو منقض ہوئی اس کا theme together for healthy planet ہے پاکستان لائنٹا ریٹیلیٹری اٹیک آن 18 جنری 2024 in the iran region to target terrorist hideouts پاکستان نے 18 جنری 2024 کو iran کے علاقے میں درشتگردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کے لیے جوابی حملہ کیا فوزیہ جنجوہ بیکم first muslim and south asian woman to serve as mayor of mount laurel in new york u.s فوزیہ جنجوہ نویارک میں mount laurel کے mayor بننے والی پہلی مسلمان اور جنوب ایشیای خاتون بن گئی ہے پی ایم انوار الحق کاکڑ will represent پاکستان at the 54th annual meeting of the world economic forum ڈبلیو ای ایف on 15 to 19 january 2024 وزریعظم نوار الحق کاکڑ 15 سے 19 january 2024 تک مرقد ہونے والے world economic forum ڈبلیو ای ایف کے چوونویں سالانہ جلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ڈیر سورنٹس پاسورٹ کا لاسٹ ڈیجٹ ہے ون احمد اسحاق جہانگیر a distinguished officer holding the rank of grade 21 in the پاکستان پولیس service has been appointed as the director general of the federal investigation agency FIA پاکستان پولیس سرویس میں grade 21 کے حدے پہ فائز احمد اسحاق جہانگیر کو federal investigation agency FIA کا director general تائنات کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم فروری 2014 میں پاکستان اور international level پہ وقوب پذیر ہونے والے حالاتِ حادرہ کے اہم واقعات یعنی کرنڈ افیحز پہ روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم پاکستان میں وقوب پذیر ہونے والے اہم واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے عام انتہابات 2014 کے لیے کل registered waters 12,85,85,760 ہیں جن میں سے 2,20,00 نئے registered waters ہیں فافن کی رپورٹ 2014 کے مطابق پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ registered waters رکھنے والے ممالک کے لسٹ میں پانچویں نمبر پہ ہے پاکستان کی تاریخ کے 16 عام انتہابات 8 فروری 2014 کو منقد ہوئے پاکستان کے عام انتہابات 2014 کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی کی کل 336 نشستیں مختص ہیں جن میں سے 266 نشستیں براہ راست منتخب کی گئی ہیں جبکہ 60 نشستیں خواتین اور 10 مذہبی اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں پاکستان کے عام انتہابات 2014 میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواران نے قومی اسمبلی کی 93 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی پاکستان کے عام انتہابات 2014 میں مسلم لیگ نون نواز شریف کے امیدواران نے قومی اسمبلی کی 75 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی پاکستان کے عام انتہابات 2014 میں پیپلز پارٹی کے امیدواران نے قومی اسمبلی کی چومن نشستوں پہ کامیابی حاصل کی پاکستان کے عام انتہابہ دوہزہ چوبیس میں ایمکیو ایمکیو نوارا نے قومی اسمبلی کی سترہ نشستوں پہ کامیابی حاصل کی پاکستان کے عام انتہابہ دوہزہ چوبیس میں کل ٹرناؤٹ سنتالیس شریعہ چھ فیصد رہا پاکستان کے عام انتہابہ دوہزہ چوبیس میں سن میں کل ٹرناؤٹ ترتالیس شریعہ سات فیصد رہا پاکستان کی عام انتہاباز دوہزہ چوبیس میں پنجاب میں ایک اورٹرناؤٹ چھپن شریعہ ایک فیصد رہا پاکستان کے عام انتہاباز دوہزہ چوبیس میں بلوجستان میں ایک اورٹرناؤٹ بیالیس شریعہ نو فیصد رہا چپیس فرفری دوہزہ چوبیس کو مسلم لیگ نون کی مریم نواز پنجاب اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزریعالہ بنی انہوں نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیئے چوبیس فروری دوہزار چوبیس کو مسلم لیگ نون کے ملک زہیر پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر متحب ہوئے انہوں نے دو سو بیس ووٹس حاصل کیے چوبیس فروری دوہزار چوبیس کو مسلم لیگ نون کے ملک احمد پنجاب اسمبلی کے سپیکر متحب ہوئے انہوں نے دو سو چوبیس ووٹس حاصل کیے تیس فروری دوہزار چوبیس کو پنجاب اسمبلی کے تین سو تیرہ ارکان نے حال فٹایا اکتیس جنوری دوہزہ چوبیس کو توشہانہ کیس میں مران حان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو چودہ سال قید کی سزا سنائی گی تیس جنوری دوہزہ چوبیس کو سائفر کیس میں مران حان کو دس سال قید کی سزا سنائی گی پاکستان میں ہر سال پانچ فروری کو یومی یک جہتی ایک کشمیر منعا جاتا ہے دوہزہ چوبیس کے لیے گلوبر فائر پار انڈیکس نے پاکستان کو ایک سو پینٹالیس ممالک میں سے نومی سب سے بڑی طاقتوار اسلامی ملٹری ایمپائر کا درجہ دیا اکتیس جنوری دوہزہ چوبیس کو پنجاب کی وضاعت داخلہ نے نادرہ کی مدد سے صوبہ میں آن لائن ہتھیاروں کے لائسنس مینئرمنٹ سسٹم کی منظوری کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا چھے فروری دوہزہ چوبیس کو نگران صوبہ حکومت نے گریڈ ایک کس کے پولیس افسر کامران ہان کو جنوبی پنجاب کا نیا اسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی مقرر کیا گیا ہے ایمار خان اس سے کب لوجسٹکس اور پروکروٹمنٹ کے ایڈیشنل آئی جی کے طور پر خدمات سرانجام دے رہے تھے اب ہم انٹرنیشنل لیول پر وکم پذیر ہونے والے اہم واقعات یعنی کرنٹ افیرز پر روشنی رالتے ہیں مسلسط چوتھے سال دوہزار تئیس میں ٹویوٹا نے گیرہ شریعت دو میلین گاڑیاں بیج کر عالمی سطح پر سب سے زیادہ گاڑیاں فروخت کرنے والی کمپنی کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی جنوبی ریاست جہر سے تعلق رکھنے والے سلطان ابراہیم اکتیس جنری دوہزار چوبیس کو ملائشیا کے سترویں بادشاہ بن گئے پتھم نسان کا وغانستان کے خلاف بڑھنے میں ڈبل سنجری بنانے والے پہلے سر لنگن کھلاڑی بن گئے الیکزنڈر سٹب یکم آئے دوہزار چوبیس کو فلنینڈ کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے چار شریعہ پانچ ٹریلینڈ ڈالر کی جیڈی پی کے ساتھ جرمنی نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے بڑی باشت کی درجہ بانی میں عالمی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کی ساتھ فروری دوہزار چوبیس کو چین نے حال ہی میں انٹارکٹکا میں کیگلنگ کے نام سے اپنا پانچھوں ریسرچ سٹیشن لانچ کیا اسٹریلیا نے بھارت کو 89 رنس اشکاس دے کر انڈر نائنٹین ورڈ کپ دوہزار چوبیس جیت دیا سات سال کی تعمیر کے بعد یکم آئے دوہزار چوبیس کو الجزائر نے افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا الجزائر کی یہ عظیم مسجد دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بھی ہے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان میں دنیا برمہار سال تیرہ فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم و معلومات کی فراہمی اور تفریخ کے لیے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے گلوبل فائر پار دوہزار چوبیس کی درجہ بندی ساٹھ حوامل کی بنیاد پر ایک سو پنٹالیس ممالکہ جائزہ لے کر بنائی گئی ہے اس درجہ بندی کے مطابق امریکہ دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے جس کے بعد بلدرتی بروس چین اور بھارت کی افواج آتی ہیں آزربائی جان یارہ سے چوبیس نومبر دوہزار چوبیس تک یونیٹیڈ نیشنز کی کارپ ٹوانٹی نائن جو کہ موسمیاتی تبدیلوں کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس ہے کی محضبانی کرے گا عالمیوں میں امن اور افہام اور تفہیم ہر سال تئیس فروری کو منایا جاتا ہے یہ دن اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ روٹری کے پہلے اجلاس کی یاد میں منایا جاتا ہے جو شکاگو امریکہ میں ہوا تھا روٹری انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی غیر منافع بخش تنظیم ہے جو دنیا میں انسانی خدمت امن اور خیر سگالی کے لیے وقف ہیں اکیس فروری کو دنیا بار میں مادری زمانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے یہ جن ہماری شناخت بنانے ہمیں اپنی ثقافت سے جڑنے اور عزدانہ اظہار خیال کرنے میں ہماری مادری زمانوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے سب سے پہلے ہم پاکستان میں وقو پذیر ہونے والے عام واقعات کو زیر بحث لاتے ہیں آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری نے نو مارچ دوہزار چوبیس کو بطور چود میں صدر پاکستان حلف اٹھایا انہوں نے چار سو گیارہ ممبر قومی اور صبائی اسمبلیز کے ووٹ حاصل کیے آصف علی زرداری پاکستانی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جو دو مرتبہ اس عہدے پہ فائز ہوئے ان کی پہلی ٹرم دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک تھی میاں محمد شہباز شریف بطور وزرعظم پاکستان پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزرعظم پاکستان تین مارچ دوہزار چوبیس کو حلف اٹھایا انہوں نے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے شہباز شریف کی حکومت آٹھ پولٹیکل پارٹیز کی اتحادی حکومت ہے وزرعظم شہباز شریف کی کابینہ وزرعظم شہباز شریف کی انیس رکنی کابینہ نے گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو حلف اٹھایا پاکستان میں گردوڑ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گردوڑ پاکستان ڈربی تین مارچ دوہزار چوبیس کو لہور میں منعقد ہوئی کے پی کے حکومت کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کے پی کے حکومت کے باعث میں وزیرعالہ منتحب ہوئے انہوں نے اپنے اہدے کا حلف دو مارچ دوہزار چوبیس کو اٹھایا کے پی کے اسمبلی کے سپیکر کے پی کے اسمبلی کے سپیکر کا نام بابر سلیم سواتی ہے انہوں نے اپنے اہدے کا حلف انتیس فروری دوہزار چوبیس کو اٹھایا کے پی کے اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے پی کے اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کا نام سرائیہ بی بی ہے انہوں نے اپنے اہدے کا حلف انتیس فروری کو اٹھایا پاکستان اسمبلی کے چیف منسٹر سرفراز احمد بکٹی بلوچستان اسمبلی کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے اپنے اہدے کا حلف تین مارچ دو ہزار چوبیس کو اٹھایا بلوچستان اسمبلی کے سپیکر بلوچستان اسمبلی کے سپیکر کا نام عبدالحالق اچکزئی ہے انہوں نے اپنے اہدے کا حلف انتیس فروری دو ہزار چوبیس کو اٹھایا بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کا نام غزالہ گولا ہے انہوں نے اپنے اہدے کا حلف انتیس فروری دو ہزار چوبیس کو اٹھایا فیڈرل منسٹر آف فائننس پاکستان کے وزیر حزانہ کا نام محمد اورنگزیب ہے وہ حبیب بینک کے سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر سی ای او ہیں انہوں نے اپنے اہدے کا حلف گیارہ مارچ کو اٹھایا اب ہم یکم مارچ سے پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس کے دوران بین الاقوامی سطح پہ وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں ورڈ وائیڈ لائف ڈے ورڈ وائیڈ لائف ڈے ہر سال تین مارچ کو منایا جاتا ہے جی ای سی ایف سمٹ دو مارچ دو ہزار چوبیس کو جی ای سی ایف سمٹ گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز سمٹ کا ساتھوہ اجلاس الجزائر میں منقض ہوا ایران کا پارس ون سیٹلائٹ ایران نے یکم مارچ دو ہزار چوبیس کو مقامی طور پر تیار کردہ سیٹلائٹ پارس ون حلا میں لانچ کیا سات سو وکٹس لینے والا ٹیسٹ کرکٹ کا پہلا فاسٹ بالر انگلینڈ کے فاسٹ بالر جینز انڈرسن ٹیسٹ کرکٹ میں سات سو وکٹس لینے والے دنیا کے پہلے فاسٹ اور مجموعی طور پر تیسرے بالر بن گئے انہوں نے یہ کارنامہ انڈیا کے خلاف سیریز کے پانچویں اور آخری ٹیسٹ میں سرانجام دیا ان سے پہلے یہ کارنامہ شینوان اور بائناز سپنر مرلی دھرند سرانجام دے چکے ہیں آج ہم پدرہ سے اکتیس مارچ کے دوران پاکستان اور دنیا بھر میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے لیکن سب سے پہلے ہم وطن عزیز پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں دنیا کے خوش ترین ممالک میں پاکستان کا مقام ورلڈ ہیپینس انڈیکس کے مطابق پاکستان خوش ترین ممالک کی فیرست میں ایک سو آٹھویں پوزیشن پر ہے ورلڈ ہیپینس رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے ایک سو ترتالیس ممالک کا سروے کیا گیا پی ایس ایل ایڈیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پی ایس ایل ایڈیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا فاتح اسلام آباد یونیٹڈ بنا اسلام آباد یونیٹڈ نے ملتان سلطانس کو دو ویکٹس شکست دیتے ہوئے ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کی ایڈیشن کالیج لاہور مائیکل تھامسن جو کہ ایڈیشن کالیج لاہور کے پرنسیپل تھے نے اپنے عہدے سے احتجاجاً استفاہ دے دیا ان کے استفاہ کی وجہ گورنر پنجاب کی جانب سے کالیج کے معاملات میں بے جا دخل اندازی تھی حکومت خیبر پختونخواہ کی فلسطین کی امداد فلسطین کی امداد کے لیے حکومت خیبر پختونخواہ نے سو ملین روپے کا اعلان کیا ہے یوم پاکستان دو ہزار چوبیس پاکستان کی تاریخ کا چوراسی واں یوم پاکستان تئیس مارٹ دو ہزار چوبیس کو منایا گیا سعودی وزر دفاع کا دورہ پاکستان سعودی وزر دفاع نے تئیس مارٹ دو ہزار چوبیس کو یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کا اوفیشل وزٹ کیا سعودی وزر دفاع کا نام خالد بن سلمان ہے خیر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان کے مستقل ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر زیال قیوم کو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان کے مستقل ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے پاکستانی باکسر آگا کلیم کا اعزاز کراچی کے چائے پراتھا بنانے والے باکسر آگا کلیم نے تھائی لینڈ میں منقد ہونے والی ورڈ متھائی چیمپینشپ جیت لی پاکستان کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس دنیا کے 132 ممالک میں قابل قبول ہے پیارے دوستو اب ہم انٹرنیشنل لیول پر وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات جو کہ 15 سے 31 مارچ کے دوران وقوع پذیر ہوئے پر روشنی ڈالتے ہیں ہم جنس شادی سیم سیکس میریج کی اجازت تھائی لینڈ مشرقی ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے سیم سیکس میریج یعنی کہ ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دی ہے دنیا کا خوشترین ملک ورڈ ہیپنس رپورٹ کے مطابق فن لینڈ 2024 میں دنیا کا خوشترین ملک ہے فن لینڈ نے اس اعزاز کو لگتار ساتویں سال بھی برقرار رکھا ہے دنیا کی پہلی 3D پرنٹڈ مسجد چھپن سو سکیر میٹر کی پہلی 3D پرنٹڈ مسجد کا افتتاح سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوا یونیٹڈ کنگنم کا لیزر گائیڈڈ ہتھیار یوکے نے ایک ایسا جدید لیزر ہتھیار ٹیسٹ کیا ہے جو ایک کلومیٹر کے دوری پہ ایک سکے کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس ہتھیار کا نام ہے درائگن فائر لیزر ڈائریکٹ انرجی ویپن LDEW پاکستان اور بارت کی دو طرفہ کرکٹ سیریز کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان اور بارت کے ماں بین دو طرفہ کرکٹ سیریز منقط کرانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے منبئی ارب پتی درالخلافہ منبئی نے حال ہی میں چائنہ کے درالخلافہ بیجنگ کو شکاست دیتے ہوئے پہلی مرتبہ ایشیا کا ارب پتی درالخلافہ بننے کا اعزاز حاصل کیا یہ اعزاز منبئی شہر میں سال بار میں چورانویں مزید نئے بلینئر کے اضافے سے حاصل ہوا سات مارچ دوہزار چوبیس کو سویڈن نے بطور بتیسویں ملک نیٹوں میں شمولیت اختیار کی آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور بین الاقوامی سطح پہ اپریل دوہزار چوبیس میں وقوع بزیر ہونے والے اہاں واقعات یعنی کرنٹ افیلز پہ روشٹی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اپریل دوہزار چوبیس میں پاکستان میں وقوع بزیر ہونے والے اہاں واقعات کا ذکر کرتے ہیں نو اپریل چیئرمن سینٹ کا انتحاب پاکستان کے موجودہ چیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی ہیں انہوں نے چیئرمن سینٹ کا حلف نو اپریل دوہزار چوبیس کو اٹھایا چار اپریل زلفکار علی بھٹو کی برسی چار اپریل دوہزار چوبیس کو سابق وزرعظم زلفکار علی بھٹو کی پنٹالیسویں برسی منائی گئی ہیڈ آف انکوائری کمیشن پاکستان کی عدالتوں میں انٹیلیجز ایجنسیوں کی مداخلت کی تحقیقات کے لیے تیس مارچ دوہزار چوبیس کو ایک کمیشن منائی گیا اس کمیشن کی سربراہی تصدق حسین جلانی کر رہے ہیں بائیس سے چوبیس اپریل ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ایرانی صدر جناب ابراہیم رئیسی بائیس سے چوبیس اپریل دوہزار چوبیس تک تین روزہ دورے پہ پاکستان تشریف لائے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو دس بلینڈ ڈالرز تک بڑھانے کا اعلان کیا گیا سیدل ہان ناصر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ نو اپریل دوہزار چوبیس کو منتحب ہوئے سینٹ کی ٹوٹل سیٹس فاٹا کے کے پی میں مرجر کے بعد پاکستان سینٹ میں سیٹس کی ٹوٹل تعداد چھینوے ہو گئی ہے وائس چانسلر آف پنجاب یونیورسٹی لاہور پجاب یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر کا نام ڈاکٹر خالد محمود اراکی ہے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی آف پاکستان دو اپریل کو عمر یوب نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر منتحب ہوئے نیشنل تھرٹ سیسمنٹ لسٹ ناروے نے پاکستان کو نیشنل تھرٹ اسیسمنٹ لسٹ سے نکال دیا ہے پیارے دوستو اب ہم انٹرنیشنل سطح پر اپریل دوہزار چوبیس میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات یعنی کرنٹ افیرز پر روشنی ڈالتے ہیں دنیا کا عمر رسیدہ انسان گنیس بک کا ورڈ ریکارڈ کے مطابق جان آرفل ٹینس ووٹ 111 برس کی عمر میں دنیا کا سب سے عمر رسیدہ انسان ہے آئرلینڈ کا نوجوان وزرعظم سائمن ہیرس 37 برس کی عمر میں آئرلینڈ کے سب سے کم عمر وزرعظم مضحب ہوئے ہیں قویت کا وزرعظم احمد العبداللہ السبا قویت کے وزرعظم مضحب ہوئے ہیں ورڈ سائبر کرائم انڈیکس ورڈ سائبر کرائم انڈیکس کے مطابق رشیہ سائبر کرائمز میں ورڈ نمبر ون ہے آئی ایم ایف کا منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینہ جورجیا پانچ سال کے لیے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر منتحب ہوئی ہیں انہیں اس عوضے پہ دوسری مرتبہ منتحب کیا گیا ہے صدر مصر عبدالفتح السیسی تیسری مرتبہ مصر کے صدر منتحب ہوئے ہیں چار اپریل قویت کے پہلے پارلیمانی انتہابات چار اپریل دوہزار چوبیس کو قویت کے پہلے پارلیمانی انتہابات منقد ہوئے زمبابے کی نئی کرنسی زمبابے نے نئی کرنسی لانچ کی ہے جسے زگ کہتے ہیں اس کرنسی کا دوسرا نام زمبابین گولڈ بھی ہے زمبابے میں کہت سالی کہت سالی کے باعث زمبابے کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے زمبابے میں تقریباً تیس لاکھ لوگ فاقہ کشی کے در پہ ہیں عمر اسیدہ ورلڈ نمبر ون پلئیر نواغ ڈیجو وک نے چھتیس سال تین سو اکیس دن کی عمر میں راجر فیڈر کا عمر اسیدہ ورلڈ نمبر ون کا ریکارڈ توڑ دیا ہے دنیا کا امیر ترین انسان فوربز میکزین کے مطابق دنیا کا امیر ترین انسان برنارڈ آرنلڈ ہے برنارڈ ایک فرانسیسی بیزنسمن ہے ورلڈ آرٹیزم ڈے آرٹیزم سے آگہی کا دن ورلڈ آرٹیزم ڈے ہر سال دو اپریل کو منایا جاتا ہے پہلا بنگلہ دیشی آئی سی سی ایلیٹ ایمپائر آئی سی سی کی ایلیٹ ایمپائر لسٹ میں پہلے بنگلہ دیشی ایمپائر شریف الدولہ ابن شاہد بھی شامل ہیں ایران کا اسرائیل پہ حملہ ایران نے اسرائیل پہ چودہ اپریل دوہزار چوبیس کو تین سو سے زیادہ راکٹ فائر کی ہیں ایران نے اس اپریشن کا نام ٹرو پرامس رکھا ہے بزنس کرنے کے لیے دنیا کا بہترین ملک بزنس کرنے کے لیے دنیا کا بہترین ملک سنگاپور قرار دیا گیا ہے دنیا کا طاقتور ترین لیزر یورپین ملک رومانیہ کے پاس دنیا کا سب سے پارفل لیزر ہے پیارے دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم